بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حل چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو یہ جی بکریوں کے لیے بکریوں کو ہم نے کل بھی دیا تھا تقریبا ہمارے پاس چودہ بکریوں اس وقت موجود ہیں فارم پہ ابھی اور آ جائیں گے انشاءاللہ فیلحال چودہ ہیں ہمارے پاس چھوٹی بڑی ملاکیں سو گرام فی بکری ہم نے کل بھی دیا تھا اور آج بھی دیں گے ان میں سے ہماری نو دس بکریوں جو بڑی ہیں وہ ساری ڈلیوری کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ ڈیڑھ سے دو ماہ کے اندر اندر وہ ساری کی ساری بکریوں ہمیں بچے دے دیں گے انشاءاللہ تو یہ جو دن ہے ان کی فیڈ کا مطلب بڑے سپیشل دن ہے پرگنٹ ہے ان کا زیادہ احتیاط بھی کی جاتی ہے اچھی سے اچھی فیڈ دی جاتی ہے ونڈا لازمی ہے اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہم دسویں مہینے کے شروع سے شاید ان کا سبس چارہ بند کر دیں گے ہم ان کو ٹوٹل ڈرائی میٹر کے اوپر ہی لے آئیں گے اس میں چاہے ہمیں الفا الفا کی ہی لینی پڑے گوارہ ملتا ہے جنتر ملتا ہے اور کچھ نہ ہی ہوا تو پھر یہ ونڈا تو چلے گئی جو ہم بچھنوں کو دے رہے ہیں یہ بھی ہم نے ان کو ٹرین کیا ہوا یہ کھاتی ہیں اور خوش ہو کے کھاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لے آئیں گے لیکن ہم سبس چارہ بند کر دیں گے نہیں تو اس میں لاؤس بھی ہو سکتا ہے خاص کر ہمارے علاقے میں اور میرا علاقہ ہے بہاول پور کا بہاول پور جلہ ہے ویسے میری تحصیل ہوم ٹون میرا حاصل پور ہے یہ جی ماشاءاللہ جی اشزاد بھائی چیک کریں بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مکچنی بیڑ کی بکریاں ہیں ٹاپ پڑاس کالٹی کی بڑی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں ماشاءاللہ اور یہ شوکت طور پر ہم نے رکھی ہوئی اپنے یہ ناٹ فاس سیل ہے ان میں سے کوئی بھی جنور ہمارا فاس سیل کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دن با دن آپ ہمارے جو بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ہمیں کسی گاؤں کے درسے ملے کسی کے دیرے سے ملے منڈی میں بھی جاتے ہیں تو وزد کرتے ہیں بکریوں آئی سائیڈ پہ ایک اچھا اور بہترین قسم کی ہمیں مکھی چینی مدرسہ نسل کی بکری میرے تو ہم ماشاءاللہ وہ پرچیز کر لیتے ہیں دوست جڑے نے فون کادے نے جڑے دوست جنہیں سانو کہندے نے بکریوں ارکھوانا چاہتے ہیں پلائی واسطے پالنا واسطے یہاں شوکت طور پر جیس طرح ہم یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اسی بکریوں جنہیں پلائی تے رکھتے ہیں سانو سمجھ جو بار ہے کہ اوڈینا بندہ ارکانا انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں بکری بہترین کی تیار ہوئی گی انوہوں لوس ہوئے گا اسی نیچاندے کیسی دا نوستان ہوئے ہیں دوسرے نمبر تے دوست جڑے نے مشورہ دینے بچے جڑے ہونگے اوڈو ادھو ادھو کتے ہیں ایک مثال ہے کہ بکری ہے چار بچے دینے سال میں اچھے دو جڑے نے ساڑے ہو جانے گے دو بچے جڑے نے انویسٹمنٹ جڑا بندہ کر رہا ہے اوڈے ہو جانے گے مالک لہ جائے گا دو جڑے بچے نے انویسٹمنٹ جڑا بندہ کر رہا ہے انہوں چلے گیا جڑے دو سانو بچے نے بکری ہیں دے پالن دے اوپر خرچہ آ گیا اوڈے بچے نکل جانے گے سانو کوشنی باہدہ پیچھے ایس واجہ تو ہنا ایس تو ہٹ کے کوئی اگر کوئی مشورہ کیسے دوست کو لے بکری ہیں دے اگر کوئی دوست انویسٹمنٹ کرنا چاندہ رکھوانے چاندہ سڑے کو لے تو وہ کیس طرح سڑنا چلے گا یعنی کہ سانو کیس طرح سانو بچے کچھ تو یہاں بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے انہوں بچے باقی ہونے مغربی ازان ہو رہی ہے تو نمازہ ٹائم ہے تو اجازت دیں شرط اللہ صبح ملیں گے ایک نئے ویڈیو پر اچھے ملتا ہے